السلام علیکم ویلکم ٹو ڈیجلائکل یوٹیوب چانل آج کے اس ویڈیو میں پھر سے کچھ ایسے ہی بارٹنٹ اور لو کمپٹیشن ہائی انڈیمانڈ ہائی پینگ ایسے کچھ گگز آئیڈیاز کے ساتھ بات کریں گے کہ اگر پچھلی میں نے دو تین ویڈیوز آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کی ہیں اگر اس کے اوپر کوئی آپ انٹرسٹ نہیں رکھتے تو یقین آج کے اس ویڈیو کے اندر جو کی ویڈیاز آپ پہ ساتھ میں شیئر کروں گا وہ ڈیفنیٹلی آپ پسند کریں گے ٹھیک ہے سب سے پہلا جو میں کی ویڈ آپ کے لیے لے کر آیا ہوں آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام ویورٹ سے میں گزارش کروں گا کہ چونکہ آج کل میں تمہید نہیں بانت رہا میں کیمرے کے سامنے نہیں آتا لیکن ریکویسٹ ہی ہے کہ جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے بل آئیکن کو پس کیجئے اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے پہلا جو کی ویڈ میرے پاس موجود ہے وہ ہے ایس ای او کوپی رائٹر آپ کوپی رائٹر کیا ہوتا ہے کوپی رائٹر بیسکلی آپ جب کوئی پوسٹ پبلش کرتے ہیں تو اس کے اوپر لوگوں کو اس پوسٹ کی طرف مائل کرنے کے لیے کچھ ایسے اٹریکٹیو انگیجنگ لفظ لکے جاتے ہیں جو کی ایموشنلی لوگ لوگوں کو جہاں وہ وہ پوسٹ جو آپ دیکھنے پڑتی ہے مطلب یہ ایموشنل کچھ ایسے ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے کہ جس سے وہ جو پوسٹ ہے اس کو جہاں وہ تھوڑا سانا پش مل جاتا ہے لوگ مطلب اس کے طرف مائل ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ کہتا ہے کہ آئیل پروائیڈ پروفیشنل کوپی رائٹنگ فور ایس ای او ویب سائٹ ٹھیک ہے ایس ای او تو ڈیفنیٹلی ہے لیکن اس کے اندر جب کوپی رائٹنگ آپ کے جب ایس ای او بیسڈ ہو تو یہ چیز جب مارکٹ میں بہت زیادہ ڈیمانڈنگ ہے ٹھیک ہے ان ڈیمانڈ ہے اور آپ کو اس کے اوپر کام کرنا ہے اگر آپ لوگ آرٹیکل رائٹنگ کرتے ہیں کونٹینڈ رائٹنگ کرتے ہیں پروڈک ڈسکرپشن لکھتے ہیں کوپی رائٹنگ لکھتے ہیں تو یہ کی ورڈ آپ کے لئے ہے ٹھیک ہے کی ورڈ کے اگر سٹیٹس کے اوپر آئے ہیں تو صرف 1119.99 چیز اوالیبل ہیں اور جاپس کے اوپر بات کر رہے ہیں تو دیفنیٹلی یہاں پر میرے پاس سارے ٹاپ ریٹیڈ اور لیول ٹو سیلرز ہیں اگر یہ دوسرے نمبر کے اوپر جو دس ریویوز والا جو سیلر ہے صرف اور صرف یہ اس کے پاس دس ریویوز ہیں ایک آرڈر کیوں میں ہیں اگر اس کی جوائننگ ڈیٹ ہم لوگ دیکھ لیں تو اس نے ایک دوہزار اکیس اکتوبر میں جا وہ اپنی پروفائل بنائی ہے اور اتنی جلدی اس نے پہلے پیج کے اوپر اپنے آپ کو سٹینڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب اس نے نام بھی کچھ اثر رکھا ہے سیل می کوپی این ایکسپرٹ ایسیو کانٹینٹ رائٹر اینڈ کوپی رائٹر ٹھیک ہے تو اگر ان کی میں لیول ٹو کی سیلر لیول ٹو سیلر کی بات کروں تو ان کے پاس دیفنیلی بہت زیادہ کیوز میں ہوں گے نو آرڈر کیوں میں ہیں ٹھیک ہے چیک کریں کتنا ہے ٹھیک ہے اگر میں تھوڑا سا نیچے آؤں ہوں تو اسپین نہیں آؤں ٹھیک ہے ایک سو دیس ریوز ہیں بون آرڈر کیوں میں تو اس طرح آپ اس کی وڈ آئیڈیا کو آپ پیک کر لیں اور اس کو رینک کروائیے اور آپ اپنی سیروس کو سیل کرنا شروع کر دیجئے ٹھیک ہے میں بلکل مختصرا آپ سے میں آج کے اس گیگ آئیڈیا اس کو میں شیئر کروں گا پہلا جو گیگ آئیڈیا ہے وہ ایسی او کوپی رائٹر ہے ٹھیک ہے کوپی رائٹنگ بیسیکلی بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے اگر آپ ایسی او کوپی رائٹر کی وڈ کو رینک کروا دیں فائیور کے اوپر تو آپ کو بہت اچھی ارننگ مل سکتی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد جب ہم تھوڑا سا آگے جائیں تو رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کے اندر دیفنیٹلی ایسی او کوپی رائٹر بھی اسی کے اندر ہی آتا ہے رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کے تو ایڈ کوپی کا جو آپ کے پاس ایک کٹیگری ہے یہ بھی بہت زیادہ ان ڈیمانڈ ہے ٹھیک ہے وہ اس لئے کہ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا ڈیجلل مارکٹنگ کا دور ہے اور لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایڈ رن کریں سوشل میڈیا کے اوپر ایڈوڈیزمنٹ کریں تو کچھ کیپشنز یا اس ایمیز کے اوپر کچھ ایسے لفظوں کا استعمال کریں جو کی اٹریکٹ کریں ٹھیک ہے اب میں یہ دیکھیں میں مثال دے رہا ہوں ایویل رائیڈ ون کلر کریجلیسٹ ایڈ ٹھیک ہے سمارٹ کوپی دیکھ ورکس ایڈ می رائٹر ٹھیک ہے ایویل ہینڈل آل دی کوپی رائٹنگ سو یو کن فوکس آن یور برینڈ کلر فیس بک ایڈ کوپی فیس بک ایڈ کوپی ہائیلی ایفیکٹیو مطلب ایفیکٹیو کوئی کلر کہہ رہا ہے کوئی ایفیکٹیو کہہ رہا ہے کوئی ایفیکٹیو کہہ رہا ہے تو یہ جتنے بھی رونا یہ فریزز یوز کیے ہوئے ہیں یہ ایکشولی آپ کے اس کوپی رائٹنگ جو سکلز ہیں اس کو مزید بھی ایگزیجوریٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو ایڈ اگلا جو جو ویور ہوتا ہے یا پھر جو کسٹمر ہوتا ہے کلائنٹ ہوتا ہے یا فیس بک یوزر ہوتا ہے کوئی بھی ایسا ایڈ ویڈیسمنٹ پلیٹ فارم جس کا یوزر ہے وہ جب بھی ایڈ کو دیکھے ایڈ کوپی کو دیکھے تو وہ اس کی طرف مائل ہو جائے تو اس قسم کا جو کونٹنٹ لکھتے ہیں اس کو کوپی رائٹر کرتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ایڈ کوپی ہے بس کے لیے آپ بنا کر سیل کر سکتے ہیں اور اگر میں اس کے سرویس کے پر بات کروں تو چودہ سو چیاسی بہت زیادہ کوئی کمپٹیشن نہیں ہے ٹو تھاوزنڈ سے لیس ہے میں اگر یہاں پر جاپس کی بات کروں تو کیوں میں آرڈرز کتنے ہیں یہ دیکھنے تو ون آرڈر انکیو فیس بک چوائیس ہے فائیور چوائیس ہے ان کے میں آرڈرز دیکھنے تو فور آرڈرز انکیو نیکسٹ میں اگر میں ان کے دیکھوں تو میں یہ بند کر دیتا ہوں پہلے ان کے تین آرڈرز انکیو ٹھیک ہے تو اس طرح آپ ایڈ کوپی کے اوپر بھی گگ بنا کر اپنی سرویسز کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح رائٹنگ کے اندر ہی اگر ہم جائیں تو بک رائٹنگ کل بھی میں نے آپ کو بتایا ہے سوری بک رائٹنگ تھی کل آج یہ بک ایڈیٹنگ ہے بک ایڈیٹنگ میں تھوڑا سا کمپنیشن زیادہ ہے لیکن آپ پھر بھی اس کے اوپر اپ اگر آپ کے پاس اچھی انگلیش کے نالج ہے تو آپ اس کے پر بھی اپنی سرویسز کو سیل کر سکتے ہیں میں اس کے اس کے پر بھی دیٹیل منی جاؤں گا کیونکہ یہ ہائی پینگ تو ہے ہی دیکھیں ٹو ہنڈرڈ ٹین ڈالرز فور ہنڈرڈ اور اسی طرح یہاں تک بھی آپ سرویسز اپنی سیل کر سکتے ہیں مطلب تھوڑا سا یہ ایڈیٹنگ کے اوپر آتا ہے لیکن ایڈیٹنگ کے اوپر ہو سکتا ہے کہ یہ آپ کو مائکروسافٹ کے اوپر کام کرنے کے لیے جو وہ کہے یا ڈاکس کے اوپر ٹھیک ہے آن لائن تو اس طرح جو آپ اپنی تمام چیزوں کو ہینڈل کر سکتے ہیں ٹیکنڈ لاس جو آپ کے پاس کی ورڈ ہے وہ ہے ای لرننگ کانٹنٹ ڈیولپمنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل بہت سارے ایسے پلیٹ فارمز آپ کے پاس آ رہے ہیں اگر میں پاکستان یہ بات کروں تو ایروزگار والے ایک دے رہے ہیں ایک انصاف تعلیم والے ہیں ڈی جی سکلز والے ہیں ورچول والے ہیں اور اسی طرح بہت سارے پلیٹ فارمز مطلب ٹائم ٹو ٹائم نئے سے نئے پلیٹ فارمز آ رہے ہیں جس کے اوپر جب آپ کو دیجٹل ہی جب آپ کو ویڈیوز کے اوپر آپ کو وہ تمام کی تمام کلاسز کو لینا بتاتے ہیں ٹیک ہے تو اس کو ایلرننگ کانٹینڈ ڈیولپمنٹ کہتے ہیں مثال طور پر آپ پی ایچ پی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو کے اندر ہی کچھ ایسے اینیمیٹیڈ گرافکس ایڈ کرتے ہیں کچھ ایسے آئیکنز کی موشن کے اوپر جب وہ ایڈ کرتے ہیں آپ کو سکھاتے ہیں آپ کے اس کورس کو کہ جس سے وہ سبجیکٹ انٹرسٹنگ بھی لگتا ہے اور دور جدید کے حساب سے وہ آپ کو ایک نئی چیز دیکھنے کو ملتی ہے تو یوں انٹرسٹ لے کر جہاں وہ آپ کو کتابوں سے ہٹ کر ایک ڈیجٹائزد جہاں وہ ایک میڈیم کی مدد سے آپ کوئی بھی کورس ہو آپ پی اینیورسٹی کی کلاسز ہو تو ان کو آپ جہاں وہ پڑ سکتے ہیں ان کی کلاسز لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ای لرننگ جو کہ الیکٹرونک لرننگ کا ایک نیا سسٹم ہے اس کو آپ یہاں پر جہاں وہ لوگوں کے لئے ایڈٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ای لرننگ کلاسز جو ہے وہ بہت سارے پروفیسرز بھی آج کل انٹرنیشنلی نیشنلی جو ہے وہ شروع ہو چکے ہیں جو ٹیچرز ہیں جو کی یوٹیوب چینل چلاتے ہیں یا ویسے ہی لرننگ کا ایک انہوں نے اپنا ایک پلیٹ فرم بنایا ہے تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں کلاسز دوں تو اس کو تھوڑا سا ای لرننگ کے لئے کچھ ڈیجیٹلی کچھ چیزوں کو اسے ایسے انکورپیٹ کریں کہ جس میں انیمیشنز بھی ہو کچھ ایکنز کی مومنٹ بھی ہو اور وہ کلاسز تھوڑا سی انٹرسٹنگ لگیں لائک تاکہ لوگ انٹرسٹ لے کر وہ کلاسز کو لے سکیں تو اس قسم کے پلیٹ فارمز کو جہاں سے نولیج کی جو ہے وہ ڈیلیوری ہوتی ہے وہ ای لرننگ کہلاتا ہے ڈیمانڈ ہے اور اس کے پر کام کر رہے ہیں تو وہ تمام کے تمام براہ میں آپ کو دے دیا جاتا ہے بس صرف آپ انکو تھوڑا سا پروفیشنلی آلائنگ کونٹنٹ کو تو اس طرح جہاں وہ آپ ایک بہتر انداز میں اپنے اس سروس کو سیل آؤٹ کر سکتے ہیں فائی وٹ کے اوپر اور ڈیمانڈ ہے بہت زیادہ ڈیمانڈ میں ہے اور کمپٹیشن بہت کم ہے آپ اس کے پر بھی اپنی سروس سیل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ میں جو لاسٹ بٹ نوٹ لیسٹ جوب ڈسکرپشن ہے مطلب کہ ایک کمپنی ہے جو کی ہائرنگ کرتی ہے اور اس کے اوپر جہاں وہ جوب ڈسکرپشن کو پروفیشنلی اور جوب کی جو ریکوائیمنٹ ہے اس کو کھول کر بیان کرنا ہے ٹھیک ہے تاکہ اس جوب کی پوری کی پوری جو ریکوائیمنٹ ہے وہ وہاں پر ڈیلیور ہو تو دیفرینٹل اس کے لیے ایک بہت اچھا کوپیو رائٹر کی ضرورت ہے جو جوب ڈسکرپشن کو بہت اچھے انداز میں اور پروفیشنل میں لکھے تو ایسے میں اگر آپ اپنے آپ کو اتنا کمپٹنٹ سمجھتے ہیں تو جوب ڈسکرپشن کے اس گپ کو بنا کر سیل کر سکتے ہیں صرف اور صرف 574 ہیں اگر آرڈر کی بات کریں تو لیول 1,2,2,2 اور نیچے آجنز لیول 1,2 اور اس طرح ہی ہیں پہلے پیش کے اوپر اگر ڈیمانڈ کی بات کروں تو اور پہلے ہیں ان کی بات کنی دو تین آرڈر ہوں گے تین آرڈرز 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 ان کی میں بات کنی دیں ان کے بات بھی دیفنیٹی ایک دو آرڈرز ہوں گے ان کے پاس کوئی نہیں ہے ان کی میں بات کنی دیں ان کے پاس دیفنیٹی ہوگا ایک آرڈرن کیو تو دیمانڈ ہے ٹھیک ہے تو اس طرح جب آپ اپنے تمام کے تمام جو بھی میں نے گئی آئڈیا سیئر کی ہیں اگر آپ انگلش کے پر کمانڈ رکھتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو بھی آپ ہی کے لئے ہے اور آپ گیگز بھی بنا سکتے ہیں لاس ویڈیو کے پر میں نے آپ کو نہیں لاس ویڈیو نہیں اس سے بھی جو پچھلی ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے کونٹن رائٹرز کے لئے کچھ گگز سیون جو ہوا گگز شیئر کیا تھے اگر آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لگتا ہے کہ سکل سٹ کے حوالے سے کوئی نہیں ہے تو آپ پچھلے سے جو لاس ویڈیو ہے سیون جو گگ آئیڈیا میں نے آپ کو شیئر کیا ہے کونٹن رائٹرز کے لئے آپ اس کو دیکھ کر اس میں سے کوئی ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر کے میل آئیکن کو پرس کیجئے ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے ملتے ہیں جی نیکس ویڈیو میں اپنے بہت خیر رکھیے اللہ حافظ